ناظرین یہ سنبل کی جامو مسجد ہے جسے مندر بتا کر ڈسٹک کوٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی گئی تھی کوٹ نے اس پیٹیشن کو خبول بھی کلیا تھا اور اس مسجد کے سروے کا حکم بھی جاری کیا تھا جس کے بعد پولیس کی ایک بھاری ٹیم کی موجودگی میں مسجد کا سروے کیا جا رہا تھا اور سروے بھی مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد کیا بیانات سامنے آئے ہیں جانتے ہیں ہم اس خصوص میں ہم پرتی بادی ہیں ابھی ہمیں نوٹس تعمیل کرایا گیا ہے ہم بھی موجود تھے لیکن سروے میں کوئی ایسی آپتی جنا کوئی چیز نہیں پائی گئی ہے جس سے کوئی سندے اس طرح کا ہو یہ ہی مانا جائے گا کہ یہ اصلیت میں جامو مسجد ہی ہے مسجد ہی ہے کتنے گھنٹے سروے چلا ہوگا تقریباً دو گھنٹے چلا کس تکیز آدیش جاری ہوا تھا کس تکیز مانتے ہیں کوٹ میں جو آدیش دیا آج ہی دعبا ہوا اور آج ہی سروے کا آدیش ہو گیا نہیں دیکھیں کوٹ نے جو سروے کا آدیش دیا تھا وہ وکیل کمیشنر جو ہیں انہوں نے اپنی مجبوری بتائی کہ ان کی بیٹی کی لگار آ رہی ہے اس وجہ سے وہ ابھی آ گئے اس کے بیجے اور کوئی بات نہیں کتنے لوگ موجود رہے تھے مطلب کوٹ روشت کے لئے تو انہوں کے ایک باجی تھے اور ایک کوٹ کمیشنر تھے ایک ڈی ایم صاحب تھے ایس ڈی ایم صاحب اور ایس پی صاحب تھے اور ہم سب لوگ کمیٹی کے ہم چار پاٹ لوگ کیا رہا سروے میں دو گھنٹے ہیں سروے میں انہوں نے پوری جامعہ مسجد کے فنوگرافی کی ہے یہی سروے تھا انہوں نے کر لی وہ کمپلیٹ کر لی انہوں نے شاندین کرنے انہوں نے کر لی دیکھیں سنبھل میں جو ہریئر مندر ہے ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہماری آستہ کا کیندر ہے اور ہمارے بلیف اور فیت کے انسار یہاں پہ دس افتار میں سے تلکی افتار اسی جگہ پہ ہونا ہے پندرہ سو انتیس میں بابر نے اس جگہ کو مندر کو توڑ کے یہاں پہ تردہ کتن مسجد کے روپ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور آج اسی کے لئے یہاں پہ دعویٰ پیش کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک ایس آئی پروٹیکٹڈ ایریا ہے اور ایس آئی پروٹیکٹڈ ایریا میں کسی بھی طرح کا آتکرمنٹ نہیں ہو سکتا ہے وہاں پہ ابھی بھی ایسے بہت سارے سائنس اور سیمبلز ہیں جو ہندو مندر کے ہیں ہریئر مندر کے ہیں اسی لئے آج یہ ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ماننی سیمبلز سینئر ڈیویجن سنبھل نے یہ آدیش پارید کیا کہ وہاں پہ ایڈوکیٹ کمیشن جاری ہو اور ایڈوکیٹ کمیشن وہاں پہ سروے کر کے ویڈیو گرافی فوٹوگرافی کے مادیم سے اس کے بعد کورٹ کے سمکش اپنی ریپورٹ داخل کریں اور کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس پہ نیالے کی آدیش کی کمپلائنس پہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور ایڈوکیٹ کمیشن مہدیز انیوت کا یہ پراتھا کریں گے کہ وہ کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس پہ وہاں پہ کمیشن آگے بڑھائیں اور وہاں پہ فوٹوگرافی ویڈیو گرافی کے مادیم سے کمیشنٹ کیری آؤٹ کرنے کے بعد ماننی نیالے کے سامنے آرڈر ٹوئنٹی سکس رول نائن اور ٹین کے دہت اپنی ریپورٹ سممیٹ کریں انہوں نے جو سروے کیا ہے ان کو معاشا براؤر سوئی کے براؤر بھی کوئی ایک انچ بھی چیز جگہ ایسی نہیں مل سکتی جو کیسٹا آپتی ہو سکے یہ مسجد تھی مسجد ہے اور انشاءاللہ تعالی مسجد رہے گی انشاءاللہ ملنے کے لیے پہنچی تھی کیا کہیں گے دیکھیں یہ جامہ مسجد سممل کی اکیہ ملنے کے لیے پہنچی جامہ مسجد ہے اور یہ کوئی اپنی نہیں کئی سو سال پرانی مسجد ہے اور جو کوٹ کا سروے کی آدیش ہے جو ورشپ ایک کے تہت انیس سو کیانوے کے اندر یہ آدیش دیا گیا تھا کہ جو بھی دھارمک اسطن چاہے انیس سو ستالیس سے جس جگہ بھی ہیں سے وہ اپنی جگہ پر قائم لیں گے ان کے اندر کوئی کسی پیکار کی چھوڑھانی یا کوئی کے بات نہیں ہوتپن ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اس پردیش اور دیش میں ایسے ہیں جو دیش کا محول خراب کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کے خلاف ہیں ہم نہیں چاہتے کہ اس دیش کا کوئی محول خراب ہے ہم چاہتے ہیں سب لوگ مل کر کر رہے اور دیش کی ترقی کے لیے آگے قدم اٹھنا ہے لیکن جو بہار کے لوگوں نے آ کر کر یہاں پر ایک ریڈ دائر کری اور اس میں سروے کا وہ کیا نیائے اللے نے آدیش بھی دیا لیکن اس کے باوجود ہمیں اپتیس بات کی تھی کہ کوٹ نے سات دن کا وہ دیا تھا جبکہ دوسرے اس کو ہمیں نوٹیس دے کر کے ہم سے جواب نہیں مانگا گیا کمیٹی سے لیکن کمیٹی سے جواب مانگتے اس کے بعد آدیش دیتے تو صحیح تھا اور یہ ہمارا یہ بھی عدیقار ہے کہ کوٹ کے آدیش سے ہم لوگ سنتوز تھا یا ہم کوٹ کے آدیش کے گروہد میں ہیں کوٹ کے آدیش سے ہم سنتوز نہیں ہوتے تو اس ویسے ہم ہائیئر فوٹ کے انتر ہمیں جانے کا ہمارا عدیقار ہے اور خیر لیکن اس کے باوجود بھی ویتن سیون ڈیس کا آدیش تھا کہ ریپورٹ دینی تھی کمیشن کو لیکن ایک دم سے اتنی تیزی کے ساتھ کوئی ارجینٹ اور امرجنسی نہیں تھی اس کے باوجود بھی کمیشن آیا اور ڈی ایم ایس پی اور ان کے پولیس پیسائشن کے ساتھ میں آیا لیکن یہاں کے مسلمانوں نے اور سب لوگوں نے مل کر کے جن پر تینیدیوں مسلمانوں سب لوگ ساپ نے مل کر کر کے یہ چیز سابچی کہ ہمیں اوٹ کے معاملے میں ہم کوئی ویروت نہیں کر رہے ہیں اور ہم نحول سنبل کا بہت اچھا رکھنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے مسجد ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر جیسے جیسے پتا چلا مسلمان اکھٹیوں ہونا چاہتی تھے لیکن پھر بھی لوگوں گزارش پر ہاں پر لوگ نہیں آنے دیا گیا اور ان کو جو کمیشن کا آیا تھا ان کو سکون کے ساتھ میں صرف کمیٹی کے لوگ اندر رہے اور انہوں نے اپنی ریپورٹ بنا سارا سروے ای ٹو زیٹ ان کو جس طرح سے چاہتے تھے پورا سروے کرا دیا گیا ہے اور یہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا گھر ہے مسجد ہے اور اس میں میں چاہوں گا کہ سرکاروں کو یہ سنگیان لینا چاہیے چاہے پردیش کی سرکار ہے یا دیش کی سرکار ہے یہ دیش سنویدھان سے چلے گا کانون سے چلے گا کسی کے منمرضی سے دیش نہیں چلنے والا جو ایکٹ سروشنیال نے اندر رہے میں جو آدیش دیا تھا اس کے تحت کسی بھی دھانمی کے سطل کے اوپر کوئی آپتی چھڑکانی نہیں ہونی چاہیے کوئی رٹ دائل نہیں کرنی چاہیے اس لیے میں اس کی مخالفت میں ہوں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انہوں نے جو سروشنیال کیا ہے ان کو معاشا برابر سوئی کے برابر بھی کوئی ایک انچی بھی چیز جگہ ایسی نہیں مل سکتی جو کہ اس کا آپتی ہو سکتی یہ مسجد تھی مسجد ہے اور انشاءاللہ مسجد رہے گئے